بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہ موسم کے حساب سے ٹاپک میں سب دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے بارش کے درمیان موٹر بائک بند ہو جاتی ہے تو کن کن چیزوں کو چیک کرنا چاہیے ہمیں فالٹ ٹریس کریں گے تو کن کن چیزوں کو چیک کریں گے تو یہی آج جو جو بھی چیزیں چینج کرنی ہیں یا چیک کرنی ہیں یا جو جو بھی فالٹ ہے تو وہ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ بارش کے دوران اگر موٹر بائک بند ہو جاتی ہے کرنگ غیب ہو جاتا ہے تو وہ کن کن چیزوں کو ہم نے چیک کرنا ہے اور کن چیزوں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے تو یہی ہی اٹاپک سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو دوستو چلتے ہیں موٹر بائک کے پاس جی تو دوستو یہ بائک چینہ بائک ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی بائک ہو یا کوئی بھی بائک ہو تو ان کو فال ٹریس کرنے میں کن کن چیزوں کو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اڈپٹر اتارنے اور کیک لگا کے اس کا کرنٹ چیک کرنا ہے آیا کہ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اگر نہیں آ رہا تو نیکس ٹین چلے ہم کسی اور چیز کے پاس چلتے ہیں اس کو چیک کریں گے ٹریس کریں گے سب سے پہلے کرنٹ چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا کیک لگا ہو جی تو دوستو یہاں پہ جو اگنیشن کوئل ہے وہاں تک کرنٹ نہیں آ رہا آ رہا ہے لیکن ایک صرف کٹک کی آواز کرتا ہے منس کے کرنٹ بہت کچا ہے اچھا اب ہم نے چیک کرنا ہے اس کا میگنٹ کوئل کڑا میگنٹ کوئل کڑے کی جو ویر ہوتی ہے بیسک یہ میگنٹ کوئل کڑے میں دو قسم کی ویر آتی ہوتی ہیں کسی میگنٹ کوئل کڑے میں بلیک کلر کی ویر اور وائٹ کلر کی لین ہوتی ہے لیکن یہ منس کے فیک ویر اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن جو اوریجنل ویر کا کلر ہوتا ہے وہ بلیک کلر کی ویر ہے اور ریڈ کلر کی اس کے پر لین لگی ہوتی ہے جس طرح کی یہ ویر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ویر میگنٹ کوئل کڑے کی ہے ہم نے میگن کوئل کرے کی یہ ویر اتارنی ہے اور کیا کرنا ہے کہ ہم نے کلچ کیبل سے یا باڈی کے کسی پارٹ سے بھی اور ادھر سے ہم نے کیک لگانی ہے دیکھنا ہے کہ کرنٹ آ رہے کے نہیں آ رہا یہاں پہ یہ شولہ بننا چاہیے اگر آپ اس کو دور کر کے رکھیں گے کرنٹ چیک کریں گے تو ایسے محسوس نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پر پلسر لگا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو باڈی کے ساتھ ٹکرائیں گے اس طرح ٹیچ کریں گے اس کے بعد کیک لگائیں گے بیٹا کیک لگاؤ یہاں پہ دوستو اب مین جو فالڈ ہے اس کا وہ ٹریس ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا میگنٹ کوئل کڑے کا مسئلہ ہے میگنٹ کوئل کڑا اس کا ڈس ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے جل گیا ہے تو اب ہم نے اس کا میگنٹ کوئل کڑا تبدیل کر رہے ہیں اور کرنٹ میں آپ کو بزاتے خود انشاءاللہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ میں جب یہ ٹکراؤں گا اس کی باڈی کے ساتھ تو یہاں پہ یہ شولہ پیدا کرے گا جب شولہ پیدا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکل ہی کرنٹ میگنٹ کوئل کڑا دے رہا ہے اور آگے اگر نہیں کرنٹ ایگریشن کوئل کے اندر نہیں آ رہا تو پھر آگے کا مسئلہ ہے تو دوستو ہم اس کا میگنٹ کوئل کڑا چینج کرتے ہیں اور آپ سب دوستوں کے سامنے چینج کرتے ہیں کہ کیسے چینج ہوتا ہے اور اس کی فٹنگ کیسے ہوتی ہے ڈس اسمبلنگ ہیں اسمبلنگ دروہ آپ دیکھیں گے تو دوستو ہم اس کی سیڈ چینج کرتے ہیں اور اس کا میگنٹ کوئل کڑا تبدیل کرتے ہیں جی تو دوستو میں نے میگنٹ کیس اور میگنٹ اتار لیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہی کہ اس کا میگنٹ کوئل کڑا اتارنا ہے میگنٹ کوئل کڑے کیا آپ حالت دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹارٹنگ کی کوئل ہے وہ بھی جل چکی ہے ڈس ہو چکی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے تو یہ لائٹ کو چلاتی ہے تو یہ وائر جو ہیں یہ بھی ڈس ہو گئی ہے جل گئی کوئلز اور یہ بھی کوئل جل گئی ہے جو سٹارٹنگ کی ہوتی ہے اب ہم نے اس کو کھول لینا ہے اچھا کسی کو سکرو ڈریور استعمال ہوتا ہے اور کسی پہ آٹھ ایم ایم کی سٹی راڈ بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ بولٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے بولٹ کون سا لگا ہوا ہے سکرو ٹائپ لگا ہوا ہے یا کہ اس کے اندر بولٹ لگا ہوا ہے تو وہی چیز جو چیز بھی لگی ہوئی ہے اسی چیز کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیسی سمل کرنا ہے اب دوستو یہ اس کی حالت ایک مرتبہ میں آپ سب دوستوں کو دکھانا چاہوں گا بیک سیڈ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں جل چکی ہیں اور فرانٹ سیڈ سے بھی اگر اس کو ہم مزید اس کو چلانے کی کوشش کریں تو نہیں چلے گا اچھا کچھ دوست ہوتے ہیں مجھے کال بھی کیا ہے کہ ارشد بھائی اگر ہم میکنڈ کوئل کڑے کو منس کہ ہم ویننگ کروا لیں تو اس پہ کیا ایکسپینس آتا ہے اور کیا وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو میں سب دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ دوستو اگر تو ہے اگر ہے ہنڈا سیڈی سیونٹی جس کے اوپر جینین میکنڈ کوئل کڑا فٹ ہوا ہو تبدیل نہ ہوا ہو تو آپ اس کو ویننگ کروا سکتے ہیں ویننگ پہ ہزار کا خرچہ آتا ہے بارہ سوک آتا ہے نو پرابلم وہ کروا لیں اور اوریجنل یہ تنبی کی ویر لے کے اس کے ساتھ آپ اس کو ویننگ کروائیں نہیں تو آپ جس طرح یہ لگا ہوئی یہ بالکل یہ نارمل اور دیسی لگا ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ کس کمپنی کا ہے آئی ڈونڈ نو کہ اس کے اوپر منشن نہیں ہے کہ کس کمپنی کا ہے لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کو ویننگ نہ کروائیں جینین کو ویننگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ ویننگ کروانے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو کو تھوڑا سا اس کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد انشاءاللہ فٹنگ کرتے ہیں جی تو دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر میگنٹ کوئل کڑا فٹ کرنا ہے اور میگنٹ کوئل کڑا اس کے اوپر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہیرو کا ہوتا ہے اور ایک ہنڈا سیڈی سیونٹی کا ہوتا ہے جو میکنٹ پلیٹ اس کو لگی ہوئی ہے ہونٹا سیڈی سیونٹی کی لگی ہوئی ہے تو ہم نے اس کے اندر میکنٹ کوئل کڑا بھی سیڈی سیونٹی کا لگائیں گے اگر ہم میکنٹ کو دیکھنا چاہے تو میکنٹ بھی ہونٹا سیڈی سیونٹی شیپ میں ہے تو ہم نے اس کے اندر ہیرو کا نہیں فٹ کرنا ہم نے اس کے اندر اس کا سیڈی آئی کا فٹ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیڈی آئی اور کرونلی فان کا میں کوئل کڑا استعمال کر رہا ہوں جو کہ مجھے بہت ہی پسند ہے ذاتی طور پر وہ کیوں کیونکہ یہ پیور کپر میں ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ورنٹی ہے کہ یہ پیور کپر میں ہے اور اس کے اندر ہم نے ہنٹا سیڈی سیونٹی کا افیٹ کرنا ہے اگر ہم پلیٹ چینج کر دیں ہیرو کی اور میگنٹ کوئل کڑا ہیرو کا لگا دیں پھر بھی لائٹ ڈیم چلے گی لائٹ فل نہیں چلے گی کیونکہ جب تک ہم میگنٹ اس کا ہیرو کا نہیں لگائیں گے میگنٹ سیڈی سیونٹی کا تو میگنٹ کوئل کڑا بھی سیڈی سیونٹی کا ہی لگائیں گے جی تو دوستو میں آپ کو بھی سب کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کرونلی فان کا کڑا یوز کیا کریں کیونکہ یہ پیور کپر میں ہے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آپ دوستو ہم نے اس کی فٹنگ کرنی ہے اور جب میگنٹ کوئل کڑا اس کا فٹ کرنے لگتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ جو ویرز ہیں وہ اس کے اندر نیچے دب نہ جائیں اگر وہ ویر دب گئی اوپر بولٹ ایڈ ہو گیا تو کرنٹ بالکل بھی نہیں دے گا دے گا تو ہلک ہلکا دے گا پھر ہم کہیں گے ہم نے میگنٹ کوئل کڑا بھی نیا لگا دیا ہے سیڈی آئی بھی نیا لگا اگنیشن کوئل بھی سب کچھ نیا کر دیا ہے لیکن پھر بھی کرنٹ کیوں نہیں آ رہا تو وجہ یہی ہوتی ہے کافی سارے دوستوں کی کال بھی مسئل ہوئی ہے وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ویر نیچے دب جاتی ہے اس کی وجہ سے کرنٹ نہیں آتا اب ہم نے اس کو فٹ کر دینا دوستو یہ جب دوستو ہنڈا سیڈی سیمنٹی کا میگنٹ کوئل کڑا چینہ موٹرو بائیک کے اندر ہم فٹ کرتے ہیں تو چینہ موٹرو بائیک کے نیوٹرل سوچ کا علیہ در فنکشن ہوتا ہے اور کسی کے اندر ہوتا ہے تو یہ ویر ہم یہ اضافی ہے اس کو ہم بہر نکال لیں گے اور اس کو کٹ دیں گے کیونکہ اس کا کام نہیں ہے جی تو دوستو اب ہم نے میگنٹ کوئل کڑے کو مکمل ٹیٹ کر لیا ہے پلسر بھی ٹیٹ کر لیا اور پلسر کا گیپ بھی بلکل برابر کر دیا اور اوپر سے سپورٹ پٹی بھی لگا دی ہے اب ہم نے میگنٹ کا نٹ نہیں لگایا اس سے پہلے ہم کرنٹ چیک کر لیتے ہیں آیا کہ میگنٹ کوئل کڑا کرنٹ نکال رہا ہے جی تو دوستو یہ شولہ دیکھ رہے ہیں یہ شولہ بلکل بن چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کرنٹ ہے وہ بلکل ہی آ چکا ہے اب میگنٹ کا نٹ بھی ٹیٹ کریں گے میگنٹ کیس لگائیں گے ویرنگ کی طرف چلیں گے جی تو دوستو یہاں پہ میں ایک بات جلدی سے جلدی ہم ختم کریں گے کیونکہ دوریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ دوریشن زیادہ ہو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بلو کلر کی ویر ہے اور وائٹ کلر کی لین ہے یلو کلر کی ویر ہے وائٹ کلر کی ویر ہے اور گرین کلر کی ویر ہے بلک کلر کی ویر ہے ریڈ کلر کی لین ہے جو سٹارٹنگ کی ایک ویر ہوتی ہے جسے کرنٹ چیک کیا جاتا ہے تو یہ کلپ ہم نے کٹنا ہے کیونکہ آگے ویرز ہیں تو یہ ویرز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ سٹارٹنگ کی ٹائم جی تو دوستو ہاف سال سٹارٹ اس کا مطلب ہے کہ جو فارڈ تھا وہ بیسک میگنٹ کوئل کڑے کا مسئلہ تھا اب میگنٹ کوئل کڑا بھی تبدیل ہو گیا ہے الحمدللہ بالکل ہی اوکے ہو گیا ہے اب ہم نے اس کا اڈپٹر لگانا ہے اور آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا اپنے دوست بھائی محمد عرشد کو دیں اجازت اور میرے چینل کو بھرپور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن اب تک پہنچتا رہے اور اس کی اگر مکمل فٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں ڈی سی سمبل اینڈی سمبل اینڈی سمبل اینڈ میگن کوئل کرے گی تو ہم نے کچھ کچھ شاڑ کیا ہے تو اس کی ویڈیو آلیڈی ہمارے چینل پر ابلوڈ ہے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کا ڈسکرپچن میں مل جائے گا وہ ویڈیو ضرور واش کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے کمنٹ بار میں مجھے فیڈو بیک لازمی دیا کریں دوستوں کیونکہ میرا حفظہ حفظہ ہوتی ہے اور فیس بک میں آن لائن بیک سپیشلز کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ